آس کی دہائی کے بعد پہلی بار یہ واقعہ ہوا تھا آج اور یہ عمران خان تھے جنہوں نے کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے پاکستان کا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھا تھا لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ان تمام انتہائی امپورٹنٹ ایونٹس میں پاکستان بلکل ایک طرف کھڑا ہے آج کشمیر اور فلسطین کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے جو کچھ فلسطین میں ہوا جو کچھ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے صبح وہاں پہ حملہ کیا گیا مسجد القدس کے اوپر لیکن پاکستان سے کوئی آواز ہی نہیں اٹھ پائی فلسطین کے لیے کیونکہ ہماری تو اپنی پولیس یہی کچھ کر رہی ہے ہم کسموں سے کشمیر اور فلسطین کے مظالم کا ذکر کریں جب خود یہاں پہ صبح تین تین چار چار بجے گھروں میں پولیس گھس کر عورتوں کے چادر چار دیواری کا لحاظ نہ کرے چھوٹی چھوٹے بچوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جائے جب پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کے خلاف ایک سو چوالیس کیسز ہو جائیں اور اس میں سے پندرہ ٹیررسم کے کیسز ایک دن میں ہو جائیں تو ہم کسموں سے کشمیر کی فلسطین کی بات کریں ہمیں تو ہمیں ان ایک سال کے اندر جس طریقے سے تبدیل ہی کر دیا گیا ہے ساری پاکستان کی نویت اور حیت کو بدقسمتی سے آج نہ ہم عالمی سطح کے اوپر کسی جگہ کے اوپر نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی پاکستان کے اندر لوگوں کو کوئی یقین ہے کہ ہماری سمت جو ہے وہ صحیح ہوگی ابھی آپ نے دیکھا ظاہر احمد عزر صاحب ایکانومی کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کریں گے لیکن آپ نے گیلپ پول دیکھا اسی فیصد پاکستان کے بزنسز جو ہیں وہ مایوس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کئی نہیں جا رہے آٹھ لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لئے ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کو ایک سازش کے تحت ایک بہران میں مبتلا کیا گیا آج پاکستان کی سیاست کا ٹھیک ہونے کا واحد حل یہی ہے کہ ہم انتخابات کی طرف بڑھے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوئی سیاسی جماعت مجھے آپ بتائیے کیا اتنے بزدر لوگوں کے اوپر مشتمل ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ ہم نے الیکشنوں میں ہی نہیں جانا اور ہم نے نامزدگیوں کے اوپر حکومت کرنی ہے اس وقت جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں وہ عوام کو باقی جو ساری یہ گفتگو کر رہے ہیں دو بینچ پانچ بینچ چھے بینچ یہ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے جہاں اسمبلیاں نہیں ہیں وہاں منتخب نمائندے آنے چاہیے باقی جو اس کی ڈیٹیل ہے کہ کیسے ہو کیا ہو مجھے آپ بتائیے جو منصور علی شاہ صاحب ہیں اتر منالہ صاحب ہیں یا کوئی بھی باقی اور جج ہے کس جج نے یہ کہا ہے کہ جب اسمبلی ٹوٹے گی نوے دنوں میں الیکشن ضروری نہیں ہے ایک بھی مجھے لائن دکھا دیں کسی ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہو کہ الیکشن جو ہے وہ نوے دنوں میں نہیں ہونے یہ کیا کر رہے ہیں یہ چونکہ چھوٹے لوگ ہیں اور بڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں کرسیاں ان کے لیے نیچے آئی ہیں یہ لوگ اوپر نہیں گئے یہ کیا کر رہے ہیں کہ اصل مدد سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے کبھی چیف جسٹس کی ریزگنیشن کا مطالبہ کر دے ہیں کبھی ججز کے درمیان تقسیم جو ہے وہ ڈال رہے ہیں آج مثال کے طور کے اوپر یہ کہا گیا ایک جیوٹ جو آج کے لگے ہوئے 24-7 انفورچنٹلی عدلیہ کے خلاف مہم میں اور کچھ اور لوگ جو ہیں وہ کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی کے ہم ہی جو ہیں وہ اتر من اللہ کے خلاف کر رہے ہیں کیمپین ہمارا تو اتر من اللہ صاحب سے بہت احترام کا تعلق ہے اتر من اللہ صاحب نے اسلام آباد کے چیف جسٹس کے طور پر بڑے بڑے فیصلے دی ہیں اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اتر من اللہ صاحب ہوں منصور علی شاہ صاحب ہوں ان کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر کوئی اگلی نہیں اٹھا سکتا انہوں نے جو بھی اپنے ایک پوائنٹو ویو دیا ہے وہ ٹیکنیکل پوائنٹو ویو ہے ہمیں ان کے فیصلے کے اوپر میں نے کل بھی یہ کہا کہ میرے خیال میں قانونی اعتبار سے وہ فیصلہ جو ہے وہ بڑا ستہ ہی تھا اور ججیز کی جو ججمنٹس ہیں ان کے اوپر کومنٹس ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتر من اللہ صاحب کا یا منصور علی شاہ صاحب کا یا باقی ججیز کا اعترام کوئی ہمارے نزدیک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یہ تمام ججیز جو ہیں یہ ہمارے لئے قابل اعترام ہیں لیکن اس وقت قوم کی جو نبز ہے قانون کی جو دسترس کا مظاہرہ چیف جسٹس پاکستان نے اور دیگر جسٹس مونی بختر صاحب نے اور باقی ججیز نے جسٹس اجازو لحسن صاحب نے باقی ججیز نے جو کیا ہے قوم اس فیصلے کو دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ وہ ٹیکنیکیلٹیز کے اوپر جو ہے وہ بیس نہیں کر رہا وہ سبسٹینشل جسٹس کے اوپر بیس کر رہا ہے وہ انصاف کے اوپر فیس کر رہا ہے وہ ججیز کیا کہہ رہے ہیں وہ ججیز کہہ رہے ہیں دیکھیں پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ دو باتوں کے اوپر ہے سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ علمائیٹی سوورینٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کو استعمال کرنے کا اس کے جو لیمٹس ہیں اس کی جو مقرر کردہ حدود ہے ان کے اندر اس کو چوزن ریپیزنٹیٹیو پیپل اور پاکستان اس کو استعمال کریں گے منتخب نمائندے استعمال کریں گے آج میں کل آرہ وہاں سے نکلے ہیں زمان پاک سے افتاری کا وقت ہے اور پوری ٹرافک جو ہے وہ مال روڈ کے اوپر باند ہے اور سارے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں سارے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں کون آرہے ہیں پتہ جلے گی محسن نکوی صاحب اسلام آباد سے تشریف میں جن لوگوں کو گھر میں کوئی پانی نہیں پوچھتا دوسری دفعہ وہ وزیر اللہ بن کے بیٹھ گئے ہیں پوری کیابنٹ ابھی بھی آپ دیکھیں ہوتر بجائے جا رہے ہیں ٹرافک بند ہے عذاب آیا ہوا ہے اس طرح سے یہ لوگ نامزد لوگ جن میں سے بے شمار نے وزارتیں خریدی ہیں پیسے دے کے خریدی ہیں کسی کا دماد جناب وزیر ہو گیا ہے کسی کا چاچے کا بیٹا وزیر ہو گیا ہے اور سارے پراپٹی ڈیلر جو ہیں وہ وزیر بن گئے ہیں پنجاب میں کے پی میں بھی یہی حلاحات ہوں گے لیکن پنجاب میں کیونکہ وہاں پہ ٹھیکے دار وزیر بن گئے ہیں وہاں جی ایو آئی وغیرہ کے یہاں پہ سارے پراپٹی ڈیلر جو وزیر بن گئے ہیں کوئی پراپٹی ڈیلر کا دماد ہے کوئی ان کا سورہ ہے کوئی ساس ہے اس طرح کے لوگ جو سارے وزیر بن گئے ہیں اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے یہ جو سارے چمچے کڑچے نون کے بیٹھے ہوتے ہیں صبح سے لے کے رات تک وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں نہیں جی یہ الیکشن نہیں ہو سکتے اور مجھے آپ بتائیے کل جو نیشنل سیکیورٹی کانسل کا علامی آیا ہے اس سے پہلے جو ففاقی حکومت نے جو ریپورٹ پیش کی ہے دو باتیں نمبر ون انہوں نے کہا جی سیکیورٹی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے پاکستان میں کہ ہم دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہیں ہم الیکشن نہیں کرا سکتے کیونکہ پاکستان جو ہے اس کی سیکیورٹی سیچویشن اتنی خراب ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کب ہم نے الیکشن کرانا ہے کب ہم نے الیکشن نہیں کرانا اور دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس دس ملین ڈالر بھی نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے ہماری معاشری صورتحال اتنی خراب ہے اور ہم ایک اٹومک طاقت ہیں کوئی بھی حکومت جس میں تھوڑا سارا بھی عقل ہو کیا وہ عالمی سطح کے اوپر اپنا یہ مزاق بنوائے گی ان دو ریپورٹس کے بعد کیا وزیراعظم کو مستعفی نہیں ہو جانا چاہیے یہ کس کی وجہ سے پاکستان بارہ مہینے ہو گئے ہیں اس حالت میں پہنچا ہے یہ موجودہ قیادت کی وجہ سے پہنچا ہے اور یہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کل کانگریشنل ہیرنگز ہوں گی امریکہ میں کیا یہ کلیم وہاں پہ نہیں جائے گا کہ دیکھیں یہ ایٹمی طاقت ہے ایک ملک اور اس کی حالت اس کی حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کی حالت یہ کہ یہاں پہ دہشتگرد اتنے مضبوط ہوئے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کرا سکتے اور دہشتگردوں کی مرضی سے الیکشن ہونے ہیں پاکستان اور یہ اتنے زیادہ غریب ہیں کہ ان کے بعد دس ملین ڈالر نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لئے کوئی حکومت جس میں تھوڑی بہت بھی عقل ہو کیا وہ یہ آرگیمنٹ لے گی کہیں پہ صرف سیٹوں سے چمڑے رہنے کے لئے اور اپنے نامزد لوگوں کو یہاں پہ رکھنے کے لئے انہوں نے یہ تماشا بنایا ہوا میں یہ سمجھتا ہوں آج جو سازش ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف میں نے آپ سے پہلے کہا ہمارا ججوں کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے چاہے وہ چاہے وہ اٹھارہ ججز ہوں چاہے پندرہ ججز ہوں چاہے نو ہوں چاہے پانچ ہوں نو پانچ ہے یہ ہمیں کہانی ہے ہمیں یہ ہے کہ جب اسمبلی ٹوٹی ہے الیکشن ہونے ہیں منتخب لوگوں کو حق ہے کہ وہ چلائیں باقی یہ جو ہیں وہ ساری ایک سازش ہے جس کو جو یہ بن رہے ہیں اب یہ دیکھئے انہوں نے پہلے کیابنٹ نے کہا کہ جی ہمیں ہم مسترد کرتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نے رابطہ کیا کیابنٹ سیکرٹری سے ہم نے بکا جناب ہمیں بتائیے کہ کون کون سا منسٹر تھا جس نے وہ کیابنٹ میٹنگ جو ہے وہ اٹینڈ کی ہے ہمیں اس کا ایجنڈا بھیجئے تاکہ ہم ان وزیروں کے خلاف آرٹیکل دو سو چار میں ریفرنس بھیجوا سکیں کیابنٹ بھی یہ نہیں بھاگ گئی انہوں نے کہا جی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں مجھے آپ بتائیے اور پھر اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے ہم نے جب یہ کہا سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے کہا دو دن پہلے علامیہ جاری کا انہوں نے کہا جی بائی کورٹ کیے ہم نے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اپنا ہم تو سپریم کورٹ میں نہیں ہوں گے آرگومنٹ نہیں دیں گے کاروائی میں شریک نہیں ہوں گے چیف جسٹس صاحب نے پہلے پانچ منٹ میں اٹرنی جنرل کو کہا کہ ہاں جی آپ کدھر کھڑے ہو گئے ہیں ہم نے تو سنے آپ بائی کورٹ کر رہے ہیں انہوں نے چیف جسٹس کے پاؤں کو آتھ لگایا کہ نہیں نہیں سر ہم نے ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ میڈیا نے غلط کیا یہ بھی جو ریپورٹ ہے یہ بھی میڈیا پہ ڈال دی ہے کہ میڈیا کی میس ریپورٹنگ تھی اب اسلام آباد کے میں ریپورٹرز جو ہے جو ہماری پریس کلب ہے اور جو ریپورٹرز اسوسییشن ہے سپیشلی جو پرائیم منسٹر کی بیٹ کرتے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنا موقف تو کلر کرے نا کیا یہ علامیہ جاری ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا کیا یہ سیریس بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں ہے اس کے بعد آجی ہے جو بھی انہوں نے ریزولوشن کی تین سو بہتر عراقین ہیں تین سو کتر عراقین ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی کے بیتالیس لوگوں نے وہ ریزولوشن سائن کی ہم نے کہا جی کہ وہ بیتالیس لوگوں کے نام پوچھ لیتے ہیں کون سے بیتالیس میں سے اٹھائیس لوگ جو ہیں وہ خواتین ہیں جو ریزولوڈ سیٹس میں آئی آپ مجھے بتائیے کہ یہ ریزولوشن لاو منسٹر نے کیوں نہیں سائن کی جو سب سے بڑا اس وقت پڑا بنا ہوا ایچیف جسٹس کے خلاف یہ مجھے بتائیں یہ وزیراعظم شباز شریف نے کیوں نہیں سائن کی یہ رانہ تنویر نے اور یہ جو جعوید لطیف ہے یہ جو چمچے کرتی ہیں مین انہوں نے کیوں نہیں سائن کی خواجہ آصف نے سائن کیوں نہیں کی صرف انہوں نے اپنے بیک بینچرز کو زبا کرنے کے لیے ان کے دسخط کروا جئے اور ان 42 لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے وہ سارے ڈسک والی فائے ہوں گے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اپنی معافی مانگ لیں اگلے بارہ گھنٹوں میں ادھروائز تو ہمیں ریفرنس کرنا ہے آپ کے خلاف اور آپ نہیں بچ سکیں گے کیونکہ آرٹیکل سکسٹی ایٹ بڑا واضح ہے آرٹیکل سکسٹی ایٹ کہتا ہے کہ ایوان کے اندر فوج اور جوڈیشری کے کنڈکٹ کے اوپر بحث نہیں ہوگی آپ نے یہ ریزولوشن پاس کی ہے آپ نے کہا ہے کہ جی چیف جسٹس جو ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے آپ نے ایک کیس کی اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے اور آپ سب you all are liable to be disqualified اگر آپ اگلے بارہ گھنٹوں میں اس ریزولوشن سے اپنا تعلق نہیں توڑ دے ہمارے پاس کوئی اور آستہ نہیں ہوگا ہم آپ کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے پاکستان میں محسن نکوی کے اوپر misconduct کے اوپر petition فائل ہوئی ہے کہ جناب یہ جو محسن نکوی صاحب ہیں یہ کوئی یہاں پہ غیر جانبدار وزیراعالہ ایک تو شکل سے وزیراعالہ نہیں لگتے اس لیے اٹھا دینا چاہیے ان کا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویسی غیر جانبدار نہیں ہے یہ تو ایسی لگ رہا ہے کہ کوئی یہ پھر وہ مائنڈ کر جاتے ہیں یہ تو منشی لگ رہے ہیں یہ بھی ان کے تو پھر یہ اس لیے اس لیے ان کو ہٹائیں فوراں اور ایک انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ لے کے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اگلا مرحلہ یہ ہے جو آج صدر مملکت نہیں یہ بل واپس کیا دیکھیں نون لیگ میں پہلے تو میں ایک تو میں پیپس پارٹی نے کل جو ریزولیشن دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیپس پارٹی نے ایک سیاسی سوچ کا مظاہرہ کیا دو باتیں جو پیپس پارٹی نے اس میں کی ہیں وہ مصبت ہیں ایک انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کے خلاف جو ایک ججز کو بدنام کرنے کی مہم ہے وہ اس کا حصانی بننا چاہتے یہ ایک مصبت اور درست ثبت میں قدم ہے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں باتچیت کا راستہ نہیں ختم کرتی یہ بھی ان کی بات بلکل درست بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باتچیت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا ہے میں ذاتی طور پر تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان مذاقرات میں شریک ہونا ہے چاہئے کیونکہ اختیار سارا ادھر ہے اسٹیبلشمنٹ بیٹھے حکومت بیٹھے اور ہم بیٹھیں اور ایک دوسرے کوئی سپیس دے کے معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کریں لیکن دیکھیں اس کی ایک بنیاد ہے بنیاد ہے آپ کو الیکشن کا رائٹ تسلیم کرنا پڑے گا رائٹ آف پیپل جو ووٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہے کہ ہم الیکشن جو ہے وہ چھوڑ دیں باقی باتوں پر کوئی اور بات ہے نہیں کرنے والی آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے الیکشن کے اوپر جو ہمارے ڈیفرنسز ہیں ان کے اوپر آپ بات چیت کریں اور رول آف دا گیم بنائیں باقی پاکستان کے عوام کو یہ رائٹ ہے عمران خان بارہ مہینوں سے آپ نے سر توڑ کی بازی دھڑکی بازی لگا لی ہے آپ سے نہ ڈسکوالیفائی ہوئے نہ اس نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے جو کیسز آپ نے بنائے ہیں صرف اگر آپ خود ہی ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں سمجھ لیں آپ کو خود ہی شرم آئے گی کہ آپ کے لوگوں نے حق دیں کیا کیے اور آج جس طرح کے صدر مملکت نے واپس بھیجا ہے یہ جو بل یہ بل بڑا انہوں نے ایک درست فیصلہ کیا ہے صدر مملکت نے یہ بل واپس بھیج کر پاکستان کے آئین کو اور سپریم کورٹ کا جو ایک سپریشن کا پرنسپل ہے اس کو انڈورس کیا ہے انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا اور پاکستان کی پارلیمنٹ کا